الحمدللہ الحمدللہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرحان حاشر الانسان خالق القون والمقان والسلاة والسلام ولا سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسان والحسین جد الحسان والحسین جد الحسان والحسین مولان و مولا سکلین ابل قاسم محمد ابن عبداللہ وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألو احل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا الازیم و صدق رسوله النبی القریم الامین حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر زیبِ مصندِ صدارت زیبِ گلشنِ زہرہ سلام اللہ علیہ حضرت قبلہ پیر سید رضی حسین شاہ صحب زید مجدوہ و مقاموہ محترم المقام آلِ نبی اولادِ علی سید وسیم عباس مخاری شاہ صحب زید مجدوہ و مقاموہ محترم چودری محمد افضل قادری صحب راہنما تحریک منعج القرآن محترم غلام حسن نشاہی قادری صحب برادرم صداغر حسین قادری صحب محترم حاجی غلام مرتضی صحب جتنے نام میں نے لیے اور جن کے نام نہیں لے سکا اس یقین سے بیٹھے جس کے جشن میں بیٹھے ہیں وہ قابع کا وارث آپ کے نام کو بھی جانتا ہے آپ کے کام کو بھی جانتا ہے ابن الوقت ہوں مگر بات ابو الوقت کی کرنی ہے مختصر وقت میں رہتے ہوئے بات اس کی کرنی ہے جو وقت سے بھی پہلے تھا پر مجھے لگے کہ میں موالیوں میں بیٹھا ہوں جتنی بھی حاضری ہو تیرہ رجب کو مولای کائنات علیہ السلام کا یومی ولادت ہے باپ تیرہ کو آیا ہے بیٹا تین کو آیا ہے بابا تیرہ رجب کو آیا بیٹا تین شابان کو آیا ہے مقدر والے ہو جو تیرہ میں بیٹھے ہو کیونکہ ان کا منکر نہ تین میں آتا ہے نہ تیرہ میں آتا ہے جو ان کا منکر ہے نہ تین میں آتا ہے نہ تیرہ میں اجھے ایک بات یاد رکھیں علی کسی حادثاتی شخصیت کا نام نہیں ہے میں نے تمہید کے بغیر دفت کو شروع کر دی ہے علی کسی حادثاتی شخصیت کا نام نہیں ہے علی خدا کے منصوبوں کی تکمین کا نام ہے یہ جو آیا ہے وہ کعبے میں کہا آیا ذرا ڈاٹ کے بولو کہا آیا کعبے میں یہ اتفاق نہیں یہ اس کا منصوبہ تھا اچھا اس میں حکمت کی آتی ہے اس طرف علی کعبے میں آتا ہے علی ذرا سیالکوٹ والوں ذرا بولنے علی علی کعبے میں شاہ علی اللہ محدث سے دیکھیں بڑا موتمر شاہ جی نام ہے ہر ایک کے نظرے آپ کی کتاب ہے ازالت الخفاق اس کے اندر لکھتی ہے کعبے میں تو آیا ہے مگر کس حصے میں آیا ہے فرمایا اللہ علی فل جو فل کعبہ علی کعبے کی کسی نکر میں نہیں آیا علی کعبے کے سینٹر میں آیا ہے جو فل کعبہ علی کعبے کے سینٹر میں آیا ہے کعبے کے سینٹر میں آیا ہے ایک نمہ روکی ہے کعبہ کسی شہر میں ہے اللہ آپ کو دیارت نصیب فرمائے کہاں ہیں مکہ میں مکہ کس ملک میں ہے عرب میں دنیا کا نقشہ بچھاؤ اتنے ملک تلاش کرو عرب کہاں ہے دنیا کے سینٹر میں ہے عرب مکہ مکہ تلاش کرو عرب کے سینٹر میں مکہ کعبہ مکہ کے سینٹر میں کعبہ اور کعبے کے سینٹر میں ملک اگر آپ اس نظر کو سمجھ جائے اپنی ذات ملک 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 اپنے اپنے مقدر ملک 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 سوچنے والے پچھلے دنوں ایک جگہ گفتگو ہوئی بعد میں بیٹھے مجھے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے بڑا مقام ہے حضرت علی کا بڑا مقام ہے پر آپ تو بڑھا ہی دیتے ہیں آپ تو علی کو وہ کچھ اختیار دیتی ہے جو اللہ کے یہ اپنے اپنے ماننے کا انداز ہے اسے میں نے ایک ہی جواب دیا تھا میں نے کہا تو علی نہ گھٹا اپنا عقیدہ توحید بڑھا علی نہ گھٹا ہو کم کرو کم کرو علی نہ گھٹا عقیدہ توحید بڑھا تو سوٹ جس کے علی کا یہ مقام ہے اس کے اللہ کا کیا مقام ہو علی نہ گھٹا ہو توحید بڑھا ہو علی آئے بولو بولو یار علی آئے تھوڑا سا اس کو ذرا مزید بھی تک گھٹا گلے کو پکڑا علی آئے قابل اللہ اکبر ہم ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا جس چول سب ہم معاشرے میں رہتے ہیں بندہ جوان ہونا تو کماتا ہے پھر اس کی شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں اب اپنی فکر جھوڑ کے بچوں کی فکر میں پڑھتا ہے پڑھاتا ہے لکھاتا ہے شادی اچھے سے اچھے سرکول میں بچے جوان ہوتے ہیں اب اگلی فکر ہے بچوں کی شادی ہے ساری عمر کھمانے میں گزر جاتی ہے اب بچوں کی شادی کی فکر ہے جتنے بھی اللہ نے دیئے دو تین چار بیٹے بیٹیاں شادیاں کرتا جا رہا ہے جتنے کھڑے ہیں جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک کی سماعت میں متوجہ کرتے ہوئے اگلی لفظ کہنا چاہتا ہوں شادیاں کرتا چلا جاتا ہے جب تھاری ہو جاتا ہے بچے جوان ہیں شادیاں ہو گئی بندہ بودھ بودھا ہو گیا اب محلے والے پھوچھتے ہیں بابا جی کیا پروگرام ہے بابا کامتے ہاتھ اٹھاتا ہے اوپر دے کے کہتا ہے اب وہ کبھی اپنا دھار دکھا دے شادی سارے فرائض پورے کر کے اوپر دیکھتے ہوگے کہتا ہے اب وہ کبھی اپنا گھر دکھا دینا میرے سیال کوٹ کی ہر سماعت کو ٹکرانا چاہتا ہوں اب وہ اپنا کبھی گھر دکھا دے ارے نادا تیری انتہا کا نام کعبہ ہے علی کی ابتداء کا نام کعبہ ہے سوال یہ ہے علی کی پیدا ہوگے کعبہ علیہ السلام اس نے اپنے محبوب کو کعبہ میں پیدا نہیں کیا اپنے محبوب کو جب پیدا کرنا چاہا تو کعبے سے چند زاد کے فاصلے پر ایک ہجرا تھا وہاں پیدا کر دیا علی کی باری آئی تو بولو کابل اور اس احتمام سے علی آئے کے دروازہ بھی کلمایا کابل سوال یہ ہے توجہ میری طرف میں سوال یہ ہے اپنے محبوب کو حجرہ آمینہ میں پیدا کرنا چاہاں سیدہ آمینہ کے حجرہ مولا علی کو کعبے میں حکمت کیا تھا اب ذرا حکمت کو سمجھے گا دوستو علی کا کعبے میں آنا اتفاق نہیں اس کا منصوبہ اس کی پلیننگ تھی اس کا منصوبہ تھا منصوبہ کیا تھا یہ فیصلِ عزل میں ہو چکے تھے کہ دلحن مصطفی کے گھر سے ہوگی یہ فیصلِ عزل میں ہو چکے تھے دلحن مصطفی کے گھر سے ہوگی ارے تو اللہ خدا کے گھر سے ہو قرآن کا ایک اصول ہے اس مسئلے کو مزید سمجھ لیں میں ایک آیت کا سہارا لے ایک اصول ہے الرجال قوامون مرد عورت پر حاکم ہے مرد عورت پر جو نہیں بول رہے ہیں میں ٹیکنیکل مجبوریاں سمجھتا ہوں بھولی بولو یار مرد عورت پر یہ قرآن کا فیصل ہے مرد عورت پر اس کے علم میں تھا ایک وقت آئے گا جب یہی علی دولہ بان کے مصطفی کے مصطفی کے گھر آئے گا زہرہ کے ساتھ علی کا لکہ ہوگا اگر کبھی ناز میں آ کر زہرہ نے کہہ دیا علی بید میرا مقدر میں مصطفی کے گھر آئی ہوں کبھی ناز میں آ کر علی دیکھ میرا مقدر میں مصطفی کے گھر آئی علی چوب نہ ہو سیدہ تار کے کہے مجھے دیکھ میں خدا کے گھر آئے میں خدا کے گھر آئے ہوں سیدہ فاطمہ بن کیا کعبہ کا تواف کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تواف اس حدیث کے راوی امام زہری تک لکھا اس حدیث کے راوی حضرت عباس ابن مطلب ہے بڑا تگڑا راوی ہے کتنے حرم میں بیٹھا تھا دوست میرے ساتھ فاطمہ بنتِ اصد آئی ہے تواف شروع کیا اب جو علی کا ملاد سننے آئے ہیں توجہ رکھئے کھا پہلا سوال جس حالت میں بی بی آئی ہے ہم اپنی عورتوں کو گھر سے نکالتے ہیں مرضی آ لے ہو نا جس حالت میں بی بی آئی ہے ہم اپنی عورتوں کو نکالتے ہیں بولیے نکالتے ہیں نہیں تو مجھے کہنے دیجئے عمران کے گھر سے یزدان کے گھر تک بی بی آئی لئی بی بی لائی گئی آئی گئی آئی گئی اور میں یہاں چراغے بول رہا ہوں نصیر ملت کے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں تیر نصیر تھا کہتا کیا فرواتے ہیں رحمت اللہ لے اید ہے کیا فرواتے ہیں کہتے خدا کی قسم لوگوں اگر ابو تعلیم کا حرم خدا کے حرم میں نہ آتا خدا کا حرم ابو تعلیم کے حرم میں چلا جاتا ہے اللہ لائی اللہ لائی اللہ لائی اللہ لائی چاہتا ہے ہاتھ ہاتھ کعبے کی دیمار پر رکھے چہرہ اوپر کیا کتابوں میں جو لفظ ملتے ہیں اللہم بی حق کی حاضل مولود مولا اس مولود کے صدقے میری مشکل کو آسان کر لفظ بی بی کے لبوں پہ تھے جہاں ہاتھ رکھے وہی سے دیوار شک ہوئی اللہ میں علی کا ملاد پڑھ رہا ہوں دیوار ڈٹ کے بولو یار دیوار شک ہوئی حالانکہ چابی ابو طالب کے پاس تھی والیے کعبہ ابو طالب سے یہ وہی ابو طالب ہے جس کا مولوی ابھی تک کلمہ ڈونڈ رہے ہیں وہی ابو یہ ڈونڈ لیتے ہیں آئے پتہ نہیں کس کس پر ڈونڈ لیتے ہیں نہیں ملا تو ابو طالب اجد دوکھ بھی اسی بات کا ہے شاہدی دوکھ بھی اسی بات کا ہے مکہ کے کافر جسے مومن سمجھتے رہے ہیں بولو یار اگر سمجھ آ رہی ہیں مکہ کے کافر جسے مومن سمجھتے رہے ہیں آج کا مومن اسی کا کلمہ ڈھونڈ رہا ساتھا سی بات ہے کسی مولوی سے کسی مفتی سے کسی سے فتوہ لے آؤ یہاں پڑے لکھے ہیں تو مجھے ابھی فتوہ دے دے میاں بی بی کافر ہوں بی بی مومن ہو جائے نکاح رہتا ہے بولو یار اتنا تو مانتی ہونا فاتمہ بنتی اصد نے کلمہ پڑھا تھا مجھے کہیں دکھاؤ نکاح ٹھوٹا ہو تو پھر اس کلمہ پڑھنے کے بعد کا وقت کیا کہوں گے ابو طالب پہلے سے مومن ہے کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو اب اگر محول تھوڑا سا بن گیا ہے میں دو لفظ اور لکھے دو حضرت ابو طالب بارے میں رج کے فتاوہ رزویہ شریف میں فتوہ لکھا ہے میں ذمہ داری سکتا ہوں فتاوہ رزویہ شریف میں شادی فتوہ لکھا ہے کافر زبا کرے مومن نہیں کھا سکتا مرضی ہے آپ کی جلے سمجھ آئیے اور چھپ رہے فتاوہ رزویہ میں فتوہ لکھا ہے کافر زبا کرے مومن نہیں کھا تھا مجھے رب کعبہ کی قصف تیس سال تک ابو طالب زبا کرتے رہے ہیں مصطفیٰ کھا پہ نرین حدری تیس سال ابو طالب یار کیسی بات ہے مجھے تو آج تک ابو طالب کا دسترخان ہی سمجھ نہیں گایا جس پر دو بچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ایک کا سٹیٹس یہ تھا وہ بلیوں کا امام تھا دوسرے کا سٹیٹس یہ ہے وہ نبیوں کا اللہ کے بعد جو دو سب سے بڑے ہیں دونوں ہی ابو طالب کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں ربی اللہ والاہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے تیرا کھاما میں تیرے گیند بولو یار تیرا کھاما میں تیرے کبھی تو سوچ کے بیٹھ تو نبی کا کھاتا ہے نبی کا گاتا ہے نبی کس کا کھاتا رہا ہے کون ابو طالب کہ سب طالب کی بات کرتے ہو یار پچیس سال کی عمر ہے میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب چاہیے اس بات کا جو علف کرنے لگاؤں طاہر القادری کا شگند کچھی بات کرنا تربیت نہیں ہے ہاں مجھے اس تلیل کا جواب چاہیے کبلہ پچیس سال کی عمر ہے میرے مصطفیٰ دولہ بھن کے گئے ملیقہ کل عرب کے ویڑے میں سیدہ آپ نے کہا بہت بڑا جملہ اور ایک جملہ اور سنیئے ایک جملہ گیارہ اضواج ہے حضور کی میں نے صرف اشارہ کرنا سمجھنا آپ نے گیارہ اضواج ہے حضور کی گیارہ میں ایک خدیجہ ہے جسے محمد کمارا ملا ہے اس خاتون کا نام خدیجہ تلقبر ہے پچیس سال کی عمر ہے حضور گئے برقہ بن نوفل بولا اے محمد خطبہ نکاح کون پڑے گا اگر آپ کی توجہ کامل ہے میری طرف زور اس لیے نہیں لگا رہا کہ جملوں میں بڑا زور ہے خطبہ نکاح کون پڑے گا آپ توجہ رکھئے گا پورا عرب بیٹھا ہے خدیجہ کی حویلی میں ایک ایک سردار ہے جوری صاحب میرے نبی نے ایک طرف سے دیکھنا شروع کیا ایک طرف شروع سے لے کر شادی آخر تک دیکھا پھر نظر پلٹائی نظر اس پہ ٹھہری جس کا بیٹا دل میں ٹھہرے تو ایمان ٹھہر سا ہے نظر اس پہ ٹھہری جس کا بیٹا دل میں ٹھہرے تو چچا ابو طالب کھڑے خطبہ نکاح پڑے نکاح کس کا ہے اللہ کے محبوب کا نکاح نبیوں کے سلطان کا نکاح جس کا نکاح مولانا طارق جمین صاحب پڑھائیں ساہر القادری صاحب پڑھائیں کوئی بڑی شخصیت پڑھائیں کہ مرد دم کا فخر سے بتاتا ہے میرا نکاح انہوں نے پڑھایا میرا نکاح انہوں نے پڑھایا میرا نکاح انہوں نے پڑھایا ذرا غور کر مصطفیٰ کا نکاح کس نے پڑھایا ابو طالب کھڑے ہوئے دو نفس جہاں سے خطبہ نکاح قروع ہو رہا ہے پھر کبھی آئے تو ابو طالب بھی بات کریں گے علیہ السلام سردارِ عرب دیکھے حبیلی سیدہ خدی جاتی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ صرف دو لفظ الحمدللہ حوالہ میں دو کوئی بیروت کی کتاب کا نہیں دے رہا پیر محمد خرمشاہ دیرہ شریح والے سیرت زیاء النبی کتاب کا نام ہے جند دو میں خطبہ وہاں دیکھا پڑھ لیجئے لفظ لکھے لفظ اچھے پہلے دو لفظ الحمدللہ آپ نے غور نہیں کیا جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ابو طالب نے تب کہا جب قرآن اترنے میں پندرہ سال باقی تھے پچیس سال کی عمر میں نکاہ ہوا ہے چالیس سال کی عمر میں پہلی بہی آئی ہے ابو طالب خدیجہ کے ویڑے میں تب کھڑا تھا الحمدللہ جب قرآن آنے میں پندرہ سال باقی تھے اب پاندے دو ہی سمجھ آتی ہے یا تو ابو طالب قرآن اترنے سے پہلے قرآن جانتا ہے باتے دو سمجھ آتی ہے یا تو ابو طالب قرآن اترنے سے پہلے قرآن جانتا ہے یا ابو طالب کے لفظ اتنے پساندائے اس لئے قرآن شروع یہاں سے کر دیا ہے نرے تکبیر نرے ریسال نرے حیدری کون ابو طالب ہے کون ابو طالب ہے چاپی ابو طالب کے پاس ہے کس کی کعبے کی چاپی ابو طالب کے پاس ہے مولا تیرے گھر کی دیوار ہے اسے ہی توڑ رہے ہیں اگلا جملہ نوجوانوں کی مولا تیرے گھر گھر تیرا اتنا سینٹی اسی کی دیوار توڑ رہے ہیں پرمیچوب کر میرا سعبہ میری مردی تُو کونوں تب مولا تُو دروازہ کھلوا لے دیوار تو لالا توڑ فرمیہ اگر دروازہ کھلوا کے فاطمہ بلکی افصاد اندر گئی مطلب کچھ اور ہوگا مطلب کچھ اور ہوگا میں دیوار توڑ کے زمانے تو بتانا چاہتا ہوں لوگو یہ بی 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 عام نہیں بچہ بھی عام نہیں دیوار کیوں توڑی آج بھی وہ شداف کس کس نے دیکھا رکنے یمانی سے آج بھی وہ شداف دیکھا ہے نا بی آپ موجود میں بھی جب گیا تھا الحمدللہ میں نے اتنے شوق سے حجرِ حسود نہیں کھوما جتنے شوق تو وہ لکیر کیونی ہے کیونکہ فقیر کیونکہ لکیر کیونکہ شداف دیوار دیوار ٹوٹی دیوار چھوٹوڑی مولا شاہبی تھی دروازہ کھل جاتا پھر میں غور کر آنے والا بھی دروازہ ہے آنے والا بھی دروازہ ہے آنے والا دروازہ ہے اور دروازہ دروازے میں نہیں آتا دروازہ دیوارے میں آیا کرتا ہے یا بولا بولا سارے نعرہ ہیدری میرا قائل کتنا ہے اچھا تو وہ جو ہے جو ہمیں طرح دیرے دیرے ملا دے یا لی پڑھنا چاہتا اچھا کعبے کی دیوار شاہ جی کس چیز سے بڑھی ہے کعبے کی دیوار کس چیز سے بڑھنے پتھر کو پتھر ٹوٹتا نہیں پتھر نہیں ٹوٹتا دو سورتے ہیں پتھر کے ٹوٹنے تیسری کو اور میں دونوں قرآن سے پڑھنا ہوں میں قرآن سے لکھتا ہوں مولا تُو نے پتھر بنایا پتھر کب کب ٹوٹتا ہے دو منظر قرآن نے رکھے کہ پتھر ٹوٹتا ہے پہلی وجہ حضرت موسیٰ ہے کوہِ ٹوٹتے اس کی پڑی تجنل قرآن کہتا ہے دکھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو وَخَرَّ مُوسَ سَائِكَا نُور پڑا پتھر ٹکڑے ٹکڑے اس کا مطلب ہے پہلا طریقہ مل گیا پتھر ٹوٹ لے کا پتھر تب ٹوٹتا ہے جب نور آئے سواجو ہے آگر آنکھ پتھر ٹوٹتا ہے جب نور ایک اور ہے ایک اور وجہ پتھر کب ٹوٹتا ہے اب آدھاتی ہے لَوْ أَنزَلْ لَوْ أَنزَلْ لَوْ أَنزَلْ حَادَ الْقُرْآنِ اَلَا جَبَ لِلَّا عَيْتَهُ خَاسِيَ مُتَصَدِّيَ مِنْ حَشِّيَةِ اللَّهِ فرمائے اگر قرآن نازل ہوتا پہاڑ 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 پہ پتھر ریزہ ریزہ ہوتے تیسری وجہ نہیں نور آئے پتھر ٹوٹتا ہے قرآن آئے پتھر ٹوٹتا ہے اب کعبے کا ٹوٹا ہے پتھر دیوار ٹوٹ گئی پتھر ٹوٹ گیا اب علی کو نور سمجھ لے تیری مردی علی کو قرآن سمجھ لے تیری مردی تیسری شادی بجالی یا نور آئے یا قرآن پتھر ٹوٹ گیا علی کی ماں اندر علی آئے بعض کتابوں میں اسی دن باب مکتی ہوں گے باب اسی دن جو بھی روایت رہے لے آپ کی مردی میں لفظ کہنے لگاؤں صداگر کہہ رہا ہے ابھی پڑے اور مجھے بھی لطفارہ میں چاروں کہاں آرام آرام سے اگر آپ کی توجہ ہے شادی جو رسول قرآن لینے کبھی کہیں نہیں گیا وہ علی لینے کابے پہنگی ہے جو قرآن لینے کبھی کہیں نہیں گیا بلکہ جہاں یہ ہو قرآن لینے دونتا وہ اور تھا جسے کہاں چالیس دنے تک آپ پھر پھر ملے گا یہاں مصطفیٰ ہے فرمیس ہو لیا تجھے قرآن لینے نہیں آنا پڑے گا جہاں جہاں تو ہوگا قرآن تیری تلاش میں وہاں پہنگی ہے وہ رسول علی لینے کابے چچی دکھا جئے فاطمہ کے انتصال کی شہرے پر پریشانی بھی ہے خوشی بھی ہے چچی خوشی سمجھاتی ہے پریشانی کیوں بیٹا محمد لال تو بڑا پیارا ہے مگر لگتا ہے کہ نابی نہ ہے آنکھیں نہیں کھول رہا چچی مجھے دیجئے نہیں رہلِ نبوتِ امامت کا قرآن آیا شاید حاضموں کے لئے یہ لفظ تھوڑا مشکل ہو رہلِ نبوت پر ولایت کا قرآن آیا مصطفیٰ نے مرتضی کو دیکھا زہرہ کے بابا نے زہرہ کے شوہر کو دیکھا جب لمسِ مصطفیٰ میں سونسو بنا علی نے آنکھیں کھول دی بیٹا دیکھیں بہت بیٹا دیکھیں بہت پرکار کبھی دیکھتی آپ نے اس کو رکھ کے گھمائیں جس نکتے سے شروع کریں میں پیدا ہوا آنکھیں کھولیں ماں کا چہرہ دیکھا قبر میں جائیں گے آنکھیں کھولیں گے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھیں گے پیدا ہوئے پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھا قبر میں حضور کا چہرہ دیکھیں گے دنیا کی واحد پرکار کا نام علی ہے جس نکتے سے شروع ہوا اسی نکتے پہ ختم ہوا دنیا میں آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کو دیکھا قبر میں آنکھ کھولی تو مصطفیٰ نرے تکبیر نرے رسال نرے ہیڈری حضور نے اٹھایا مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو دیکھا اگر طبیعت اجازت دے تو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں صل اللہ علیہ السلام کو دیکھا دیکھا کیا کیا پہلا عمل مصطفیٰ نے اپنی زبان علی کے نینے دے دی اپنی زبان علی کے موہ دے دی اپنی زبان علی کے موہ دے دی میں آلہ حضرت سے نپن چھو یہ کونسی زبان ہے جو علی کے موہ میں ہے اور جسے علی کی ہوتھ رہے ہیں وہ زبان کیا اس کا سٹیٹس کیا مرتبہ کیا ہے آلہ حضرت فاضل پریلوی میں پریلوی کی طرف موہ کرنے لگاؤ یا آلہ حضرت یہ زبان کونسی ہے اور میں وہ زبان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اچھا اب سمجھ آئی جو کن کی کنجی ہے علی نے پہلے دل وہی چوسی ہے اور اس زبان کی تاثیر کیا ہے کوفے کا میمبر ہے علی جنگاگر ہے ایک شخص کھڑا ہوا اس لکامیر اور موملین ایک بات سمجھ لی آتی پوچھو کیا سمجھ لی آتا فرمایا آپ سے جب بھی کوئی سوال کرے اور انجواب دیں کبھی سوچا نہیں حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو کہا سے پوچھا ہے نساب سوچ لے دو کوئی علی کی عمر میں کوئی احساس سوال تو لا جب علی نے کہا ہو جواب سوچ لے کبھی سوچا ہی نہیں کبھی نہیں سوچا جواب دے دیا علی اطلاع علم کا ہاتھ دے میرے مولا کا جواب سنیے فرمایا حاضر لواب رسول اللہ آئے اطلاع علم کہا تھے فرمایا لوگا آج جو منبر پر علی بول رہا ہے حاضر لواب رسول اللہ یہ علی بول رہا ہے یہ مصطفیٰ کا لواب بول رہا ہے مولا علی کا علم کہاں تک بیان کرو قرآن نے بیان کر دیا فسعلوا احنا ذکری ان کن تم لا تعلیمو فرمایا پوچھو اہلِ ذکر سے اگر تمہیں علم نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پیشا گیا حضور یہ اہلِ ذکر کون ہے کہاں تھیروں میں علی سے پوچھتا ہوں علی سے پوچھتا ہوں مولا علی کے حدمت پہ حاضر ہوئے عبداللہ ابن عباس یا علی قرآن کہتا ہے فسعلوا احلِ ذکر ان کن تم لا تعلیمو اگر تمہیں علم نہیں اہلِ ذکر سے پوچھو یہ اہلِ ذکر کون ہے میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ فرما رہا فرمایا ناہلو احلِ ذکر عبداللہ ابن عباس میری علی کی ذات ہی اہلِ ذکر قرآن کہتا ہے پوچھنا ہے تو علی سے کیوں نہ پوچھے ارے جسے مصطفیٰ کہہ دے انام دینت العلم وعلی جن بھابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا آدھے سے زیادہ جسل میں نے قرآن لیا ہے تھوڑا صدرہ ساتھ میں میں علم کا شہر ہے علی اس کا آواز نہیں علی اس کا دروازہ کچھ ہی بولو علی اس کا دروازہ اچھا ہو شدید دروازہ کسی کے دروازہ کسی تاریخ کیا ہے دیفنیشن کیا ہے دروازے کی حصوصیت کیا ہو سمجھے پھر علی سمجھ آئے گا دروازہ کسی کے دیکھیں یہاں میں دروازہ شید میں آیا اس دروازے سے گزر گا یہاں سے یہ کیا ہے کچھ ہی بولو دروازہ میں یہاں سے گزر کیا خطاب کیا چلا جاؤں گا اندر ایک مرتبہ آیا اندر آیا دروازے سے دو مرتبہ گزر گا آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی اندر ایک مرتبہ آیا دروازے سے دو مرتبہ گزر آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی دل پہ لفظ لکھنا فرمایا انا مدینہ العلم لوگوں جس نے مجھ سے کچھ لینا ہے وہ آتے ہوئے بھی علی کو سلام کرے جاتے ہوئے بھی علی کو سلام کرے یہ ہے دروازہ اچھا کہو ہے شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے صبح صبح غداگر آتے بکاری جنہیں ہم فقیر کہتے ہیں فقیر کہنا نہیں چاہیے فقیر بڑا مقدس لفظ ہے فقیر تو کسی کے آگے کرتا ہی نہیں آگے کسی کے کیا کرے دتے تمادرات یہ ہاتھ سو گیا سرحانے درے درے فقیر نہیں مانگتا جو مانگے فقیر نہیں یہ بکاری ہے غداگر انہیں فقیر نہ کہا کرے فقیر ہو رہے یہ فقیر نہیں فقیر تو ایسے کرتا ہی فقیر وہ ہے جو پرف دیتا ہے فقیر پاس ہو تب بھی جتا ہے نہ ہو تب بھی یہ فقیر ہے جس کی قدموں میں میں بیٹھ کے انہی کے بابا کا ذکر کر رہا فقیر کے قدموں میں بیٹھ کے شہن شاہ فقر کی بات فقیر آتی ہے بکاری اچھا وہ صدا لگاتی ہے لگاتی ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو جو بھی ان کا انداز ہے وہ کہا کھڑے ہو کر صدا کرتی ہے کبھی بیڈ روم میں آیا ہو درائنگ روم میں کہا کھڑا ہو دروازے کو اچھا لطف کی بات یہ ہے اسے جو ملنا ہے آتا اندر سی ہے آتا شادی اندر سی ہے آپ آتا دو روٹی دو پیسے دو آتا اسے دروازے سے ملینا آتا اندر سی ہے بسطول دروازے سے کرتا ہے اچھا اگر کوئی اگر کوئی دروازے کے رستی آنا پسند نہ کرے اور اندر جانے کے لئے رستہ کوئی اور یوز کرے استعمال کرے یہاں اسے کیا کہتی چور کیا کہتی بولو چور چور جو دروازے پیانا پسند نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں چور 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 سروایہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ جو علی کو پسند نہ کرے وہ چور تو ہو سکتا ہے مومن کبھی نہیں ہو سکتا سکتا وہ چور مومن کبھی ملے گا مستخا کا مگر ملے گا در مرسلہ ملے گا نبی کا ملے گا دروازہ کیسا ملتا کیسا ملتا 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 کہا سو ہے یہ نہیں چاہی رہو تا بولو نہ کہا سو دروازے سو ملتا خدا کی دروازے سو یار علی کا علم ٹوٹ جائے وہ ترازی جو علی کو تو یار جس کا بہلول نہیں ناپا جا سکھا دجلہ کا کنارہ ہے دجلہ کے کنارے بہلول بیٹھ ہے دجلہ کے کنارے بہلول بیٹھ ہے اب وہ کیا کرتا ہے پیانا سامنے نہیں مکانوں بھار بھی آن پیانا سامنے کرتا کیا شاہ دی دریاء سے پھلو برتا پیانے میں ڈالتا جتنے میری جوان کھڑے جتنے شدادے کھڑے بیٹھے پوری توجہ پیانے سے پانی برتا دریائے دجلہ سے برتا پیانے میں ڈالتا پیانے میں ڈالتا پیانا بھر گیا مگر وہ اور ڈال رہے پہلا گر گر وہ اور ڈال رہے پیانا بھر گیا وہ ڈالتا جا رہے دالتا جا رہے ایک بندہ گزرا دیوانہ سمجھ گزر گیا دوسرا گزر گیا تیسرے کے قدم رکے چوتھا پاتھ سٹھا ساتھ ساتھ نرے رسال نرے ہیدری دا پتاس سو مجمع لگ گیا بہلول یہ کیا کر رہے ہو بہلول یہ کیا کر رہے ہو بہلول کیا ہو گیا سو رکھ میری طرف بہلول یہ کیا کر رہا ہے بہلول مسکر آکھ کہتی ہے میں دجلہ کو پیالے میں بند کر رہا ہوں دجلہ کو پیالے میں بند کر رہا ہوں ایک لکھا پاگل دیوا دے ہو کبھی اتلا بڑا دجلہ اتلا سے پیالے میں آیا ہے اتلا بڑا دجلہ اتلا سے پیالے میں آیا ہے علی کا حضرت پہلول کا چہرہ سرخ ہوا آنکھیں سرخ ہوئی کانہ دانو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں جب اتلا بڑا دریا پیالے میں نہیں آسکتا اتلا بڑا علی تمہاری اکلوں میں کہہ دے اتلا بڑا پیالے میں نہیں اتنا بڑا یاد رکھے میں ایک لفظ کہنے لگاؤں علی اکل میں آجائے تو علی نہیں رہتا کیونکہ وہ علی وہ اکل میں نہیں آتا سوچ نہ ہاں جو سوچ نہ صرف مانے سوچ نہ صرف مانے سوچ نہ صرف مانے پھر علی اسے بھی علی کر دیتا علی اسے بھی علی کر یار اسے کون پست کر جس کا ہاتھ پکڑ کے خم میں مصطفیٰ بلند کرتا من کنت مولا جس کا میں مولا بولو یار جس کا اس کا حضرت چاہ کے بولو نبی دی سن تی علی کے نام پہ ہاتھ بلند کرنا مصطفیٰ کی سن دیتا مولا ہاتھ بلند مولا کھر میرے نبی نے بلند کہا جس کا میں مولا بات لوگ کہتا نہیں بھی علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے بھئی نہ کہو نبی نے یہ تو نہیں کہا علی سب کا مولا ہے نبی نے سب کا مولا علی کو بنایا ہی نہیں یار ملایت کا بھی میار ہے جو خدا غریب پہ زکاة فرض نہیں کرتا وہ بے وکل پہ ملایت کیسے واجب کرتا یہ کہا نہیں کہ ہر ایک کا مولا نہیں نبی نے شرط لگائی ہے من کن تو جو تو ہے نا میرا جو اور مجھے مولا مانتا ہے وہ سنے یار لا حکم فرمائے فعلی مولا اس اس کا علی مولا اور حدیث کے زخائر موجود ہے سب سے پہلے جو شخیت آگے بڑی ہاں بکرہ مولا 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 وہ حضرت اروفی آدم رضی اللہ تعالی اور کیا کہا بہ بہ یب نابی تعالی ترجمہ میں کرنے لگاؤ ترجمہ کرنے لگاؤ فرمایا باق باق یقنا بھی تعالی او ابو تعالی کے پتر بڑی مبارک ہو ابو تعالی کے بیٹے بڑی مبارک ہو کس بات کی حضرت عمر مبارک 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 انتا مولا آگا تو میرا بھی مولا ہے وہ مولا کل مومن اور ہر قلبہ پڑھنے والے کا بھی مولا ہے علی جیسا یہ نہیں کسی صفات ایک اور صفت ہے مولا کی علی جیسا بہادر یہ ہوئی گئی اچھا مولا علی نے جتنی جنگیں لڑی جتنی لڑی جس جنگ میں گئے عرم میں رواج تھا ریجز پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے ریجز شیر پڑھتے تھے اس میں اپنا تعریف کرواتے تھے علی نے پتہ کیسے تعریف کروائے مختلف جنگوں کے مختلف ریجز ہیں شاہ جیسا ایک ریجز ایسا ہے جو ہر جنگ میں توجہ نہیں تو میں اجازت لے لوں ایک ریجز جو ہر جنگ میں میں وہ ایک ریجز پڑھتا ہوں جو قومن پڑھا ہے سامنے کافر ہے بدر ہو اہد ہو خیبر ہو کوئی جنگ ہو بدر سے لے کر نہروان تھا ہر جنگ میں سامنے کافر ہے علی کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں دو جملے ضرور کہتا ہے آنا علی ابن ابی طالب اس میں بہت کچھ رہے ذرا سوچ ابو طالب کس پائے کا مومن تھا علی کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں کس پائے کا مومن تھا ابو طالب کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کہتا ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں پر قبلہ دوسرا نفز جو مولا پڑھتے ہیں ہم مطمی علمی حیدر آنکھ فرمایا سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا یہ دو لفظ ضرور کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام بولو درہ حیدر حیدر ہو جائے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا حیدر کسے کہتے ہیں عربی میں حیدر کسے کہتے ہیں چیر میں پھاڑنے والا شیر حیدر اچھا عربی میں حیدر چیر میں پھاڑنے والے شیر پہتے ہیں عربی میں شیر کا ایک نام نہیں ہے ایک نام نہیں ہے مختلف نام اور مختلف کفیتوں پر نام رکھے گا مثلا شیر اپنی کچار میں مطمئن بیٹھا ہو کہ یہ ساری سلطنت میری ہے اس وقت اسے حیدر کہتے ہیں اسد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مطمئن بیٹھا ہے کہ یہ سلطنت میری ہے اس وقت اسے اسد جب شیر کچار سے نکلے اور نکل کر اپنی سلطنت میں تہلے اس وقت اسے ذرغام کرتے ہیں اور اگر شیر شکار کی آہد میں سنسل کرے اس وقت اسے ذرغم کہتے ہیں اور جب شیر شکار پر دشمن پر پٹکی بان کر دیکھے اس وقت اسے غدن پھر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولو یاد نارے جنبیر نارے رسالہ نارے حیدری ہم عالمی شہرت یافتہ جناب محترم محمد آزم قادری صاحب لہو سے تشریف لائے آپ کو آج کے جشن ملود کعبہ کس پروگرام میں سمیم کلم سے دل کی آتھا کے رائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا خیر مکہ شیر شکار کی آہٹ محسوس کرے اسے زیغم کہتے ہیں جب شیر شکار کو ٹک ٹکی بان کر دیکھے اسے غزن پھر کہتے ہیں اور جب شیر حملے کے لیے پہلی جست پرے اسے سفدر کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں سفدر اور جب حملہ کر لے اس وقت اسے حمزہ کہتے ہیں اور جب شیر شکار کو یوں جگڑ لے کہ شکار چھڑا نہ تھے اس وقت اسے عباس کہتے ہیں یوں جگڑ یوں جگڑ کہ شکار چھڑا نہ سکے اس وقت اسے عباس کہتے ہیں اور اگر شیر دشمن کو چیر پھار دے اس وقت اسے حیدر کہتے ہیں اور میرا علی حیدر نہیں میرا علی صرف حیدر بولو یاد صرف حیدر نہیں میرا علی حیدر کرار ہے صرف حیدر حیدر کرار اچھا کرار کسے کہتے ہیں آغم صرف صرف اچھا لگے آپ کہہ مقرر دوبارہ پلٹ پلٹ کرار کہتی ہے پلٹ 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 کرنے والا دشمن آئے شیر چیرے اسے حیدر کہتے ہیں دشمن آمدے جائے یہ چیر نہ جائے اسے حیدر کرار ہر جنگ کا ہیرو علی بولو بولو ہر جنگ کا ہیرو بولو یار ہر جنگ کا ہیرو علی جنگ کوئی ہو خیبر اوہد خلدہ کوئی جنگ ہو ہیرو کون ہیں بولو یار علی اور میرے نبی کے قدیس سوری جس کے نماز ختم کر لہو اور یہی پیغام ہے اسی پر پیغام اور حدیث پانچ ملے میرے نبی نے فرمایا القرآن مع العلی قرآن علی کے ساتھ علی حدیث ہے جنگ قرآن علی کے ساتھ علی کب سے کب سے جب سے علی ہے یا جب سے قرآن ہے لیکل اتنی بات ہے کہ دونوں کی ابتدائی کٹھی ہوئی ہے اب آپ کی مردی پہلے کس کو مانو قرآن کبھی اکیلہ رہا نہیں میرے نبی نے کہا القرآن مان یہ قرآن جب سے ہے تب سے علی ساتھ ساتھ اتیار آپ نے ہاردیو کی ایک نشانی سنی ہے حدیث کی میں پڑھ دوں میرے نبی نے پڑھ خوارج کی ایک نشانی یہ ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے حلق سے قرآن پڑھتے ہیں خوارج مگر قرآن حلق سے نیچے میں نے بڑا سوچ یہ قرآن حلق سے نیچے کیوں نہیں یہ حدیث پڑھو تو سمجھ آتی ہے خارجی قرآن پڑھتا ہے قرآن یہاں آکے رکھ جاتا ہے اندر جھانکتا ہے یہاں حلق سے نیچے لگا ہلق یہ یہاں یہاں روک کے قرآن سینے میں جھاگتا ہے اگر اندر علی ہو اُدھر جاتا ہے نہ ہو گدر جاتا یہاں یہاں روک اندر جاتا اگر اندر علی ہو کیونکہ القرآن مال قرآن اندر جاتا ہے اندر علی ہے گدر گیا نہیں ہے سر سے گدر گیا میرے نبی کی حدیث سمجھا دی داڑ یا نہ دیکھ نہ پگڑی نہ دیکھ لا پگڑی وں کے رنگ نہ دیکھ لا کسی دھوکے میں نہ پڑ لا یہاں دیکھ لا حق کہا ہے حق رنگوں میں نہیں پگڑی پگڑی پال نہ دیکھ لا دستار کی ہر دار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزد نہیں ہوتا کب پگڑیا دیکھ کے متاثر نہ ہو رہا کیا کرے اور میں بندہ پہ چان نہ ہو نا علی علی کرو تو سان کی تی نہیں کی کر ہے آدم نے کرو نہیں ہم میرے کہل تی بھی مجد نسیل تی تی لو کی کہل ہے ڈاٹ کے بولو علی علی پھر آقا پتا کیسے چلے گا ہم میں اپنے نفطوں میں تر بخل کر میں علی علی کر کے چہرہ دیکھ لیں آجا وہ چہرہ دیکھ میں وہ کیا جو علی سے دور ہوتے ان کے چہرے پہ علی علی کر کے چہرہ دیکھنا اگر تو جغرافیہ بدل جائے علی علی کر کے نظر چہرے پہ رکھنا اگر چہرے پر بہار آئے سمجھ لینا اپنا ہے اگر کلیجے میں درائن آئے سمجھ لو نماز پڑھتا ہے نماز ہی نہیں ملے جی جن پی گ گبر میں صرف اس کو چین ہو گا نماز اس کی قبول ہو گی جس کے دل میں حسین ہے نماز کرتا نماز القرآن مال والعنی مال میرے دوستو پیغام کیا ہے آقیس بدن کا ہم ملا رہے ہیں جشن مولود نٹ کے بولو یار آقیس اچھا یار یہ جو کعبہ لفظ ہے دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ بتا رہے ہیں علی کے جنم خانے کی طرف سے رخ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ کعبہ لفظ بتا رہے ہیں اس سے رخ پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی یار جنم خانے سے رخ پھرے نماز نہیں جاتی جو علی سے رخ پھر دی جنم خانے سے مو مڑ جائے نماز نہیں رہتی اگر علی سے پھر جائے ایمان کیسے رہے ایمان کہا ہے یاد رکھنا میرے حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین بجت المخدسین ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک ہینارہ لگا رہے ہے بچے بچے کو پتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک ہینارہ ہے جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں ہاں ایک جو علی کا نہیں وہ نبی جو نبی کا نہیں وہ خدا اور جسے علی مل جاؤ اسے مصطفیہ بھی مل جاتا ہے اسے خدا بھی مل جاتا ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک اس سکر ہے چالیس سال ہو گئے اس مرد کل اندر کو اس نے زمانے کو سکھا دی ہے علی علی کیسے بیٹھے ہی کشتی مل سکھین نجات علی محبت یقیل رکھے جو زہرا کا عدب کرتا ہے وہی مصطفیہ کا عدب کرتا ہے میرے جگر کٹو کٹا ہے کبیس حدیث پر گور کرے مطلب کیا ہے فرمائے لوگوں مردوں میں مصطفیہ جیسا کوئی نہیں عورتوں میں زہرا جیسا کوئی آل سے پیار کرو طاہر القادری کا ایک ہی مشن ایک محبت ایک ہی پیغام حسینیت کا علم بھلند کرنا حضور کی اصحاب کی ذکر کرنا آل سے پیار کرنا تربیر یہ ہے ایک ہاتھ میں اہل تیت تدامن ہے بلکہ یوں آپ کی جبلہ کہت اجازت چاہوگا تحریف ملحاج القرآن بیٹھی تشتی نوح میں بیٹھی تشتی نوح میں نظر کتاروں سے رکھ جنہوں نے ستارے چھوڑے کشتی تو ہے مکر ستارے سامنے چھوئے اور جو صرف ستارے دیکھتے رہ گئے کشتی نکل گئی وہ بھی جوز گئے ہم پار ہیں کیوں نظر ستاروں سے ہے بیٹھ اکھو کی میں اللہ رب العزت ہم سب اس حاضری کو قبول کر بھائی وما علیہ اللہ بلاغ مبین رب العزت